دوستوں عمر کے ساتھی ساتھ جوڑوں میں درد ہونا ایک سادھرن سی بات ہے پرنتو یدی آپ کو چلنے فرنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے سڑھیاں اترتے چڑھتے سمیں ٹک ٹک کی آواز آتی ہے آپ کے جوڑوں سے یا پھر کسی شریر کی کسی نص میں کمزوری آگئی ہے یا کوئی نص دب گئی ہے آج میں آپ کے لئے ایک بہت پاورفل ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو کی آپ کی کمزور نصوں میں بھی جان ڈال دے گی یدی آپ اس آئل سے مساج کریں گے شریر کے کسی بھی حصے پر نصوں پر یدی دباؤ پڑتا ہے دوستوں تو دباؤ پڑنے کی قرار نصیں سکڑ جاتی ہیں اور ان میں بہت زیادہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے کئی بار ہمارے پیروں میں نصوں کا گچھا اکھٹا سا ہو جاتا جسے ہم بولتے ہیں ویریکوز وین چاہے ویریکوز وین کی پریشانی ہو چاہے جوائنٹ پین کی پریشانی ہو آج میں آپ کے لئے بہت ہی پاورفل ریمیڈی لی کر آئی ہوں کیونکہ یہاں پر ہم یہ جو ریمیڈی تیار کر رہے ہیں دوستوں بلکل آئیورویدک طریقے سے ہم اس ریمیڈی کو تیار کر رہے ہیں جو ہنڈریٹ پرسنٹ ورک کرے گی ہنڈریٹ پرسنٹ ایفیکٹیو ریمیڈی ہے یہاں پر سب سے پہلے میں نے لیا ہے دوستوں پودینہ پودینہ جسے کی انگلیش میں ہم لوگ منٹ لیف بھی کہتے ہیں آئیوروید میں پودینہ کا بہت زیادہ مہت ہے چاہے پودینے کے تیل کی بات کریں چاہے پودینے کے ارک کی بات کریں اتنی پاورفل ہے چاہے ہمارے سواست کی بات کریں صحت کے لئے بات کریں یا پھر لگانے کے لئے بات کریں یہ اتنا فائدیمت ہے پودینے کے پتوں کا رس ہمارے پیٹ سے جڑی ہوئی ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے دوستوں ریسے پودینہ کا استعمال ہم لوگ جاتا چٹنی میں کرتے ہیں رائتے میں یا گارنیشنگ کے لئے ہم اسے کرتے ہیں پودینہ کھانے سے ہمارا ڈائیجیشن اچھا ہوتا ہے جو لوگ وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں انہیں پودینہ کا سیون جرور کرنا چاہیے یہاں پر میں نے پودینہ منٹ لیف کو اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے جو خراب پتیاں تھی اسے الگ کر دیا ہے دھو لیا ہے اور ایک موٹے کپڑے کے اوپر لپیٹ دیا ہے اور اب آپ کو کیا کرنا ہے اسے اچھی طرح سے اس کا تھوڑے پانی کو سکھا دیں تاکہ اس میں گیلا پن نہ رہے آج جو ریمیڈی بتا رہی ہوں اس میں آپ کو تازی پودینہ کی پتیوں کا استعمال کرنا ہے تو اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے اس کے علاوہ جو پودینہ ہوتی ہیں دوستوں پودینے کا رس یا پودینے کا جو تیل ہوتا ہے یہ ہمیں جوائنٹ پین سے بھی راہت دلاتا ہے ہمارے شریر میں کئی بار ہڈیوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی چاہے ہمارے گھٹنوں کا درد ہو کمر کا درد ہو یا ہماری گردن میں درد ہو آپ اس آئل کو جرور بنائیں اتنی پاورفل ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پودینے میں بہت سارے پوشک تتو ہوتے ہیں اس لئے یہ اتنا پاورفل ہوتا ہے تو قریب قریب آدھا کٹوری پودینے کی پتیوں کو کاٹ لیا اس تیل کو بنانے کے لئے آپ ناریل کا تیل لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پر اولیو آئل بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں کسی بھی کمپنی کا اولیو آئل آپ لے سکتے ہیں جو بھی کمپنی کا آپ لوگ لینا چاہتے ہیں نہیں ناریل کا تیل لے لے نہیں تو سرسو کا تیل مچٹرڈ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تینوں میں سے جو بھی آئل ہے آپ کے پاس بہت اچھا ہے چوتھا آئل جو ہے وہ ہے تل کا تیل سیس میں سیڈ آئل بھی بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے دوستوں ہڈیوں کے درد سے راحت پانے کا شریر میں سر سے لے کر پیر تک کہیں کی بھی جو نس ہے وہ کمزور ہو گئی ہے یا دب گئی ہے آپ اس آئل سے مساج کریں آپ کو بہت آرام ملے گا ایک بر کر کے دیکھیں اتنی پاورفل ریمیڈی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں تو سب سے پہلے کیا کرنا دوستو ایک کانچ کی صاف ستری باٹل لے لی ہے اور اس میں اب آپ کو ڈالنا ہے کٹی ہوئی پودینے کی پتیاں جسے میں نے دھو کر اچھی طرح سے سکھا لیا ہے کپڑے کے اوپر رکھ دیا تھا آدھا گھنٹا تاکہ اس میں بلکل بھی پانی نہ رہے اچھے آدھی باٹل کے قریب پودینے کی کٹی ہوئی پتیوں کو ڈالے میں نے یہاں پر پتیوں کو اس لئے کاٹ کر ڈالا ہے دوستو تاکہ اس کے جو سارے پوشک تتو ہیں وہ اور بھی زیادہ نکل سکے باہر اور بھی زیادہ ایکسٹریکٹ ہو سکے تاکہ اس کا آئل میں اچھی طرح سے انفیوزن ہو سکے اس لئے میں نے باریک کٹنگ کری ہے پودینے کی پتیوں کی پودینہ جو ہوتا ہے دوستو یہ اس کا سیون بھی کریں اور اسے لگانے میں بھی استعمال کریں پودینہ کا سیون ہمیں کئی بیماریوں سے بچاتا ہے اور خاص کا جہاں ہم پودینے کے پتوں کے رس پیتے ہیں چائے پیتے ہیں کئی لوگ چائے میں بھی ڈالتے ہیں دوستو آپ کا موڈ فریش ہو جائے گا اُلٹی، تھکان، ڈپریشن سے لڑنے میں مدد کرتا ہے پودینے کے پتوں کا رس یہاں پر ایک کانچ کی بوٹل لی ہے یہاں پر پودینے کی پتیوں کو میں نے ڈال کر اس میں ڈالا ہے آج میں ڈالا ہے آج میں نے آپ آلیو آئل کی جگہ سرسو کا تیل یا تل کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں آلیو آئل بھی بہت اچھا ہوتا ہے یدی ہے آپ کے پاس جرور استعمال کریں ہڈیوں کے درد کو کھیچنے کا کام کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو یہ بہت پرانے سمیں کا دادی نانی کے سمیں کا یہ نسخہ ہے پرانے کے سمیں کے لوگ تو ایسی کرتے تھے دوستو کسی نص میں بہت زیادہ درد ہوتا تھا یا کوئی ہم بھاری چیز اٹھا لیتے تھے ہمارے ہاتھ کی ہڈی لچک جاتی تھی اور پھر ہمارے پیروں میں کہیں سوجن آ جاتی تھی یا پیروں میں کہیں موچ لگ جاتی تھی تو اسی طرح کا یہ اچھار کرتے تھے جس سے لمبے سمیں تک ہمارا شریر اچھا بنا رہتا تھا ہم سوست بھی رہتے تھے اور چھوٹی موٹی بیماریاں ہمیں ہونے ہی نہیں پاتی تھی یہاں پر میں نے تیل میں پودینے کی پتیوں کو کٹ کر ڈال دیا اچھی طرح سے مکس کریں آپ چاہیں تو اس تیل کی شیشی کو تین سے چار دن دھوپ میں رکھیں یا پھر گرم پانی سے بھرے ہوئے برطن کے اوپر رکھیں گیس چالو کر دیا ہے پانی کو اچھی طرح سے آپ کو اوبال لینا ہے ڈائریکٹ کانچ کی بوٹل رکھوں گی دوستو تو میری بوٹل فوٹ جائے گی چٹک سکتی ہے کریک ہو سکتی ہے اس لئے میں نے ایک موٹا ٹویل کا کپڑا نیپکن ہوتا ہے کٹن کا وہ ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر اب آپ بوٹل رکھیں آپ کا کبھی بھی کانچ کا برطن نہیں ٹوٹے گا دیکھئے پانی اوبال رہا ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا ببلز اور یہ جو کانچ کی بوٹل ہے اسے پہلے اچھی طرح سے ملا لیں تاکہ پودینے کا جو رس ہے پودینے کا ارخ ہے اس آئل میں آ جائے اور یہ بہت ہی پاورفل تیل بن کر تیار ہوگا ایک ایسا میجیکل آئل ہے دوستو جس سے ہی اگر آپ مساج کریں گے تو آپ کے شریر میں کسی بھی حصے میں درد ہو شریر میں ماس پیشیوں میں جو اکڑن جکڑن کی پریشانی ہے بلکل دور ہوگی تھکان دور ہوگی کبھی کبھی آپ چاہیں تو اس تیل کو سر پر بھی لگا سکتے ہیں اپنے ماتھے پر لگائیں آپ کا سردرد ٹھیک ہوگا جنہیں مائگرین کی پریشانی ہے وہ بھی اپنے سر پر یا ماتھے پر مالش کریں دوستو اس کی خوشبو ہی بہت اچھی ہوتی پودینے کی آپ یہاں پر ناریل تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ تیل نہیں ہے تو آپ کے پاس کوکونٹ آئل ہم سب کے پاس ہوتا ہے اسی طرح سے دوستو جوڑوں کے درد کے لیے تیج پتے کا تیل اور پیاج کا تیل بھی بہت اچھا ہوتا ہے میں نے ویڈیو شیئر کیا ہے دوستو ایک بوٹل تیل میں آلیو آئل میں میں نے چار سے پانچ تیج پتوں کو ڈال دیا چار پانچ دن دھوپ میں رکھیں یا گرم پانی سے بھرے ہوئے بردن کے اوپر اسی طرح سے لال چھلکے والے پیاج کا جو تیل ہوتا ہے وہ بھی بہت پاورفل ہوتا ہے ریڈ انین پیل جو ہوتا ہے یہ تیجی سے ہمیں جوائنٹ پین سے آرام دلاتا ہے یہ ایک ایسا تیل ہے دوستو جو آپ کو ویڈی کوز وین سے ترنتھی چھٹکارا دے گا چاہے تیج پتے کے تیل سے مالش کریں چاہے لال چھلکے والے پیاج کے تیل سے مالش کریں یا پھر پودینے کی پتیوں کا یہ جو ہم نے تیل بنایا ہے بہت پاورفل ہے بڑھیا اچھا مالش کریں دوستو آپ اسے دھوپ میں رکھ کر پکا سکتے ہیں یا گرم پانی سے رکھے ہوئے برطن کے اوپر بھی رکھ کر اسے پکا سکتے ہیں تاکہ گرماہر سے پودینے کے سارا جو ایسینشیل آئل ہے وہ اس تیل میں مکس ہو جائے اور اس تیل سے آپ مالش کریں مالش کرنے کے بعد آپ کو اپنے ہاتھوں پر جہاں بھی درد ہے میں نے ابھی آپ کو صرف ہاتھوں پر اپلائے کر کے دکھایا ہے آپ کو یہ دی گھٹنے میں درد ہے آپ کو یہ دی کمر میں درد ہے آپ کو یہ دی گردن میں درد ہے وہاں پر مالش کریں اور ایک موٹا کپڑا اچھا لپیٹ لیں اچھا پانچ منٹ تک میں نے ہاتھوں پر مالش کی تاکہ تیل ہڈیوں کے اندر تک جا سکے اور ہمیں درد سے رہت ملے ایک موٹا کارٹن کا کپڑا لیں لپیٹ لیں آپ چاہے تو ایک سیفٹی پین لگا لیں تاکہ کپڑا کھلنے نہ پائے یا پھر کچھ بھی لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو گھٹان بھی لگا سکتے ہیں اور آپ کو ترنت آرام ملے گا اس دیل سے تین چار دن مالش کریں گھٹنے کی کمر کی جہاں بھی جوڑوں میں درد ہے آپ کو پرانا سے پرانا ہڈیوں کا درد بلکل ہی ٹھیک ہو جائے گا ویڈیو اچھا لگے دوستوں تو ویڈیو کو لائک جرور کریے گا سانت ہی سانت شکھاس کی چند چینل کو سبسکرائب جرور کریں